بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان جابر ابن عبداللہ الانصار عن فاقمت الزغرائی رویان جابر ابن عبداللہ الانصار عن فاقمت الزغرائی جابر ابن عبداللہ الانصار عن فاقمت الزغرائی موسیقی 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 فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلی یا علی فالذی بعثنی بالحق نبی واسطفانی بالرسالت نجیم ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل العرب وفیه جمع من شیعتنا ومعبین اللہ ونزلت لهم الرحم وحفدهم الملائکت واستغفرت لهم اللہ یتفرقو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہی فزنا وفاز شیعتنا والرب القعب فقالا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واسطفانی بالرسالت نجیم ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل العرض وفیه جمع من شیعتنا ومعبین وفیه مامومن اللہ وفرج اللہ همم ولا مغمومن اللہ وکشف اللہ همم ولا طالب حاجدن اللہ وکزا اللہ حاجتا فقالا علیہ وآلہی السلام اذا واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب القعب والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذینا آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمالا پاردی کرنا رہے سالبات اللہم سلی علیہ محمد وآلہ محمد چنہ بے لے اکبر کے حوالے سے اکنہو کے چنچے کہے رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو کہے رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو میرا فردند ہے خون میں تر زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو کہے رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو زخم سے اس قدر خون بغا گئے خون اکبر ستر کر بلا گئے نیزہِ ظلم کی لوریوں سے لادلا میرا سویا ہوا ہے کوئی اس کو جگہ دے نہ کر زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو کہے رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو ہاتھ میں خون کی مہندی لگا لو بس تصور میں دولگاں بنا لو تم نے مانی ہے جو زندگی بھر منتیں آج ساری بڑھا دو غربتوں کا یہ سہرہ سجا کر زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو غم کی کالی گھٹا چھا گئی ہے مجھ کو یہ بات تڑ پا رہی ہے کہ پردہ سیدانیوں کا لٹے گا شام غربت قریب آ رہی ہے پھر میں سر کا گاغوگی چادر زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو ہائے میری سکینہ کی غربت کیسے دیکھے گی بھائی کی میت دو جنادے نہ اٹھیں گے مجھ سے وہ تو زندان کی ہے امانت مر نہ جائے کہیں میری دختر زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو کہہ رہے تھے یہ رو رو کے سرور زخم اکبر پہ لیلہ ریدہ ڈال دو اور محمد وعال محمد صلوات رحم اللہ رحم اللہ رحم اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ اللہ تعالیٰ جو مقصد ہیں جو عدل اور انصاف کرنے والے ہیں جو لوگوں کے حقوق کو اور جو صاحبان حق ہیں ان کے حق کو ادا کرنے والے ہیں اس میں تعادی نہیں کرنے والے تو خدا ان سے محبت کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ یہ دو مختلف آیتیں ہیں کہ جو لوگ متعدی ہیں جو تعادی کرنے والے ہیں تجاوز کرنے والے ہیں جو جن کا حق ہے اس حق کو ادا نہیں کرتے تو خدا ان سے محبت نہیں کرتا تو وہ لوگ جو حق کو ادا کرتے ہیں وہ محبوبِ خدا ہیں حضرین امترم ہماری گفتگو اسی حقوق کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ محمد نے رسالة الحقوق کی نام سے گویا کہ ایک روایت ہے جس کو رسالة الحقوق کا نام دیا گیا حرانی نے اپنے کتاب تحف القول میں اور شیخ صدوق نے خسال میں نقل کیا ہے مختلف تعبیرات یعنی دو نسخے ہیں الگ الگ لیکن کافی حد تک ملتے ہیں کہ اس میں سے پہلا حق جو تھا کہ حق اللہ الاکبر کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہارے اوپر کچھ حقوق کو قرار دیا ہے کہ جو تم پر محیط ہے ہر وہ حرکت کے جس کو تم انجام دیتے ہو ہر وہ سکون کے جس کو تم انجام دیتے ہو ہر وہ آلہ جوارے جس میں تم تصرف کرتے ہو اور ہر وہ آلہ جس میں تم تصرف کرتے ہو اس کے لئے خدا نے گویا کہ حقوق کو اور حق کو قرار دیا ہے اما حق اللہ الاکبر جو خدا کا بڑا حق ہے اور امام نے فرمایا کہ اس میں سے بعض حقوق بڑے ہیں بعض جو ہے جو ہے وہ اکبر نہیں ہے تو جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّكَا تَعْبُدُو ہو وَلَا تُوشْرِكُ بِی شَيْعَا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک مت قرار دو اور اگر دیکھئے حق اللہ کا ہے لیکن اگر تم نے حق ادا کیا اللہ کو تو جعل اللہ کا علیہی تو خدا اس حق کے عوض میں ابنے اوپر تمہارے لئے قفائد کرے گا قرار دیتا ہے کہ وہ تمہاری کفایت کرے امرے دنیا میں بھی اور امرے دین میں بھی اللہ اکبر اور دوسرا حق یہ تھا کہ تمہارے نفس کا حق تیسرا حق کل ہم نے گفتگو کی وہ حق تھا زبان کا حق کہ زبان کا حق یہ ہے کہ اس کو اس جگہ پہ صرف کیا جائے کہ جو اس کا حق ہے کل اس کی گفتگو ہو چکی وَأَمَّا حَقُّ سَمْعِ فَتَنزِيهِ اَنْ اَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقًا الٰى قَلْبِكَ اللہ اکبر اِلَّا لِفُوحَتٍ كَرِيمَةٍ کہ تَسْتَقْبِلُوا بِهَا بَسَرًا اَوْ تَسْتَفِيدُوا بِهَا عِلْمًا کہ تمہاری جو سماعت کا حق ہے تمہاری کان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس کو منزع قرار دو اللہ اکبر یعنی کان کو اس جگہ میں صرف کرو کہ جو سننا تمہارے لیے حق ہے اور بہتر ہے یعنی اس کو طریق قرار دو دیکھو یہ کان تمہارے لیے گویا کہ دروازہ ہے کس کے لیے قلب کے لیے دروازہ ہے فَإِنَّهُ بَابُ الْقَلَامُ الْقَلْبُ یہ جو سنتے ہو اور جو بات سنتے ہو وہ کہاں جاتی ہے وہ تمہارے دل میں جاتی ہے تو اس کا دروازہ کیا ہے کان ہے کان کے ذریعے سے بات تمہارے قلب میں جاتی ہے دیکھو یہ کان بہت اہم ترین چیز ہے یہ کان دروازہ ہے جو تم سنتے ہو یہ بات تمہارے دل میں جاتی ہے جو بھی کلام اب وہ کلام خیر ہو یا کلام شر ہو اگر تم اچھی بات سنو گے تو تمہارے دل میں وہ بات جائے گی اور تمہارے دل پر اچھا اثر ہوگا تمہاری روح پر اچھا اثر ہوگا اور اگر تم بات بری سنو گے ایسی بات سنو گے کہ جو حلال نہیں ہے جو جائز نہیں ہے جو شر میں سے ہے تو وہ تمہارے دل پر اثر کرے گی تمہارے دل پر جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے روح کو تمہارے دل کو خراب کر دے تو عزیان محترم کان کا حق یہ ہے کہ ایسی چیز سنے جائے جس میں عبرت ہے اللہ پر جس سے انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے انسان کی علم میں اضافہ ہوتا ہے اللہ اکبر عزیان محترم تو بہت سی چیز سننے کیلئے ہیں عزیان محترم اب ایک مومن کو یہ چاہیے کہ اگر وہ حق ادا کرنا چاہتا ہے کان کا تو اپنی سماعت کو محدود قرار دے لنا ہوگا بعض وقت انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے وہ کل زبان کا ایک گناہ یہ ہے کہ انسان غیبت کرے لیکن بعض روایتوں میں ہیں یا علماء کا بھی فتوہ بھی ہے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے دو آدمی غیبت کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں کسی کی غیبت کر رہے ہیں لیکن ایک تیسرا آدمی اس سن رہا ہے بیٹھ کے وہ کر نہیں رہا تو اس کے سماعت میں اس کے کان میں کچھ غیبتیں جا رہی ہیں عزیان محترم بعض روایت میں ہیں کہ جو سامع غیبت ہے وہ غیبت کرنے والی کی طرح درود پڑے محمد وال محمد پہ تو دفاع کرنے چاہیے مومن کا غیبت نہیں سننا چاہیے کان یہ غیبت سننے کیلئے نہیں ہے اگر کان ہے تو مناقب اور فضائل اہل بیت علیہ السلام سننے کیلئے اللہ و اکبر وہ مجالی سننے کیلئے عزیان محترم وہ مناقب اور فضائل سننے کیلئے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں وہ قرآن کی آیات اور قرآن کی تلاوت سننے کیلئے ایک کان ہے عزیان محترم کہ جو انسان کیلئے قلب کا دروازہ ہے اچھی بات سنیں گے تو دل پر اچھا اثر ہوگا عزیان محترم یہ میرے جملے نہیں ہے یہ چوتھے امام علیہ السلام کی جملے کان کان کیا ہے تو عزیان محترم وہ بات اب یہاں مجالیس کا سسلہ جاری ہے جہاں تک ہو سکے انسان کان مجالیس میں شریک ہو کیونکہ جب مجالیس میں بیٹھے گا تو اس کے کانوں میں اچھی اچھی باتیں جائیں گے عزیان محترم جو کان کا حقیقی حق ہے کہ اہل بیت کی شان میں جو فضائل اور منعقب ہیں جو معرف ہیں ان کو سنا جائے اس کان کے ذریعے سے عزیان محترم یہ کان دل پر بات کو پہنچاتے ہیں اب کس مجلس میں بیٹھا جائے میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلا مجلس میں جائیے فلا مجلس میں جائیے نہیں بلکہ ہمیں ایک قول نظر آتا ہے امام رضا علیہ السلام کا اللہ علیہ السلام بحار الانوار کی روایت موجود ہے یہ چوالیس بھی جل میں ہیں کہ آپ نے فرمایا آٹھوے امام علیہ السلام نے فرمایا من جلس مجلسا یحیاء فیہ امرنا اللہ اکبر کہ جو مجلس میں بیٹھتا ہے فرش عزا عزیزہ مطرم اس فرش عزا پر بیٹھنے کا بھی اثر ہے جب تک بیٹھا رہے گا ملائکہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں حفت بہم الملائکہ حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں جہاں آہل بیہد کا ذکر ہو رہا ہے اخبر نمال جلوس سنا کیا فرمایا رسول خدا نا یا علی والنزی باثنی بالحق نبیہ وصفانی بالرسالت نجیہ ما زکرا خبرون حاضا اس لئے مجلس سے پہلے حدیث کے سامنے چاہئے اب آپ حدیث کے سامنے پڑھیں گے جو وہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا تو حفت بہم الملائکہ تو ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اللہ عنہ پر ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیں گے جہاں ہمارا یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہوگا اور وہ ملائکہ استغفار کریں گے یہاں تک کہ وہ جدہ ہو جائیں گے تو حضیٰ عنہ مطرم ملائکہ ان مجالیس میں آتے ہیں تو فرش آزا پر بیٹھنے کا ایک الگ سواب ہے گھر میں بھی انسان سن سکتا ہے بہرحال اس کا بھی اثر ہے لیکن جو فرش آزا میں آتا ہے امام کیا فرماتے ہیں من جلس مجلسا جو شخص ایک ایسی مجلس میں بیٹھے یہ الفاظ پورے امام علیہ السلام کے ہیں کہ یوہیہ فیہ امرنا اس مجلس میں اس مجلس میں جس میں ہم اہل بیت کا امر احیاء ہو رہا ہے ہم اہل بیت کا امر جو ہے زندہ ہو رہا ہے ہم اہل بیت کے فرامین زندہ ہو رہے ہیں ہماری معارف کو بیان کیا جا رہا ہے ہم اہل بیت کے عوامر کو زندہ کیا جا رہا ہے ازیان مطرم تو من جلس مجلسا کہ یوہیہ فیہ امرنا اللہ اکبر تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ اکبر ضرورت پڑھیں محمد والے محمد پہ جب قیامت کے دن ہوں گے جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تموت القلوب لیکن جو ہمارے مجلس میں بیٹھے گا جو مجلس میں شرکت کرے گا جس میں ہم اہل بیت کا عمر احیاء ہو رہا ہو تو اس کا دل زندہ ہو گا اس کا دل نہیں مرے گا تو یہ فرش آزا ہے تو یہ کان کا حق ہے کہ وہ مناقب اور فضائل کو سنے ایسی مجلسوں کو کہ جن سے احیاء ہے عمر اہل بیت ہو رہا ہو یہ غیبہ سننے کے لیے نہیں ہے یہ کان یہ گانا سننے کے لیے نہیں ہے یہ کان اللہ اکبر یہ کسی پر تحمتیں لگا جاری ہیں اور دیگر جو چیزیں حلال نہیں ہیں تیسرا پانچوں حق امام علیہ السلام اب تمہاری آنکھ کا بھی ایک حق ہے تمہاری گردن پہ جو خدا مدہ متان نے رکھا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو بچا کے رکھو نیچے رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں علیہ السلام اور دیکھو اپنی آنکھوں کو زیادہ یوز اور استعمال مت کرو بزل مت کرو لیکن جہاں عبرت ہو کہ جس عبرت کی وجہ سے تمہاری بسارت میں اضافہ ہو رہا ہو اللہ اکبر تمہارے او تستفید بھی علما یا تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا ہو تو وہاں استعمال کر سکتے ہو اپنی آنکھوں کو تو جو جگہ فَإِنَّهُ بَاوُ الْعِتِبَارِ کیونکہ آنکھ جو ہے وہ دروازہ ہے عبرت کا دروازہ ہے کیا کہنے عزیان مطرم یہ معصوم کی کلاب ہے تو آنکھوں کو کہاں یوز کرنا ہے کہاں استعمال کرنا ہے آنکھ کا حق کیا ہے کہ ان کو جو چیزیں دیکھنے کیلئے حلال نہیں ہے جو جن کو دیکھنا حلال اور جائز نہیں ہے ان سے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا ہے یہ آنکھ کا حق ہے عزیان مطرم تو یہ نظر بعض روایت میں ہیں کہ ظاہران امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام سے اللہم اسم محمد نقل کیا گیا ہے کہ اشرف یعنی جو آزام اسے جو اشرف عزو ہے وہ آنکھ ہے اللہ حوات پر ہے یہ ایک عظیم عزو ہے جو خدا ونمتال نے انسان کو عطا کیا ہے ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں عزیان مطرم تو آنکھ کا اگر حق ادا کرنے جا رہے ہو تو فغزہو آنکھ کو نیچے رکھو بچا کے رکھو روک کے رکھو لا جو حلال نہیں ہے جو حرام چیزیں ہیں عزیان مطرم امام جعف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے اللہ حوات پر کہ امیر المومنین نے نقل کیا اور کہ فرمایا اور یہ رسول خدا یہ جو دیکھنا ہے نظر کرنا ہے کسی کی طرف نظر کرنا یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اللہ اکبر یہ تیر چلاتا ہے بعض اوقات تیر بالکل اپنے حدف تک پہنچتا ہے بعض میں ہیں کہ تیر مسموم ہے بعض روایت میں کہ یہ زہریلا تیر ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد خدا یہ کہتا ہے اس روایت کے مطابق کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو بچا لے میرے خوف سے اللہ اکبر تو وَعَبْدَلْتُهُ عِيمَانًا يَجُدُ فِي قَلْبِهِ کیا کہنے ہے اس جوان کے کیا کہنے ہے اس مرد کے جو مرد قوی ہے اندر سے جو مرد باطن کی لحاظ سے بڑا قوی ہے ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں بہت پتلہ دبلہ ہو کمزور ہو لیکن روح بڑی قوی ہے اس کی اللہ اکبر جب کسی ناہمیرم کی طرح نگاہ پڑتی ہے جوان سے پوچھیں تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے خدا کرتا ہے کہ جو اپنی نظر کو نیچے کر لے بچا لے تو میں اس کے بدلے میں اس کو ایمان عطا کرتا ہوں اللہ اکبر کہ یجدو فی قلب ہی کہ جس حلاوت یجدو حلاوت ہو فی قلب ہی کیا کہنے ہیں تو اس ایمان کی چاشنی کو اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اللہ اکبر تو جو اپنی نظر کو نیچے کر لے وہ ایمان کو محسوس کرتے ہیں ازیان وبرو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بحر الانوار کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نامرم عورت کی طرف نگاہ کرے امام کے الفاظ اور وہ نگاہ کرنے کے بعد وہ اپنی نظر کو آسمان کی طرف کر لے او غمزہ یا اپنی نظر کو نیچے کر لے تو لَمْ يَرْتَدَ عِلَيْهِ بَسَرُهُ حَتَّى يُوزَوِّجْهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ اللہ اکبر آج اس نے ایک ناویرم کو دیکھ کے اپنی نظر کو آسمان کی طرف کر لی یا نیچے کر لی تو امام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ بند ہو خدا وندہ مطال اس کی شادی حُور العین سے کر دیتا ہے اللہ اکبر کیا کہنے حُور العین وہ حُوریں جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں عزیرم تو اس نے فقط نظر نیچے کر لی ہے یا آسمان کی طرف کر لی ہے اور تمہارا آنکھ بند کرنے سے پہلے پہلے اس کی شادی خدا وندہ مطال حُور العین سے کر دیتی ہے عزیرم تو یہ نظر یہ سہم ہے یہ تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے تو جو چیزیں حلال نہیں ہیں اس کی طرف نظر نہیں کرنا چاہیے یہ حق ہے آنکھ کا اب کس کی طرف نظر کریں عزیرم بہت سی چیزیں ہیں جو دیکھنے کیلئے ہیں جس کی تاقید ہے جس کا دیکھنا سواب ہے اللہ اکبر سب سے پہلے النظر علیہ ووجہ علی ابن عبی طالب عبادہ اگر دیکھنا ہے تو معصوم کو دیکھو علی ابن عبی طالب کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے عزیرم ترم لیکن ہم تو اس عبادت سے محروم ہیں آج کہاں علی اور اولاد علی اگر اولاد علی میں سے کوئی ہے تو پردہ غیبت میں ہے تو رسول نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے حبو علی ابن عبی طالب عبادہ کہ علی ابن عبی طالب کی محبت رکھنا عبادت ضرور پڑے محمد والمحمد تو معصوم کی طرف دیکھنا اللہ اکبر یہ ساری روایات کا مفہوم ہے زیادہ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو امام آدل ہے جو امام رہنما قائد اور آدل ہے عدالت کرنے والا ہے ایک بڑی صفت تو اس کی چہرے کی طرف اس کی طرف نگاہ کرنا عبادت النظر فی وجہ العالم عبادہ عالم کی طرف عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے نظر المرأة الہ زوجہ عبادت و تکفیر لزمب اللہ اکبر عورتوں کے لئے جو عورت اپنے شوہر کی طرف نظر کرتی ہے اس کا نظر کرنا ہے شوہر کی طرف عبادت ہے و تکفیر لزمب اور گناہوں کا کفارہ ہے اللہ اکبر تو شوہر جو اس کی دیکھنا حلال تو یہ ہر دیکھنا ہر نظر اس کی لئے عبادت ہے عزیر النظر نظر الولد الہ والدیہ حبا لہما عبادہ اللہ اکبر آج برحال محول بڑا خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے وہ قدر اور منزلت اب اولاد کے نگاہ میں والدین کی نہیں ہے کچھ اولادیں ہیں جو والدین کا احترام کرتی ہیں جو والدین کے سامنے جھکے رہتے ہیں جو والدین کو عذیت نہیں دیتے ہیں جو والدین کا عدب اور احترام کرتے ہیں جو ان کا حق جو حق ہے وہ حق کو ادا کرتے ہیں جو ان کا احترام کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی بچے ہیں ایسی بھی اولادیں ہیں جو والدین کو جھڑکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جو والدین کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو غزبناک نگاہ کرتے ہیں بعض روایت میں ہے کہ جو والدین کی طرف غزبناک نگاہ کرے گا لم یقبل اللہ خدا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرے گا اللہ اکبر اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کوئی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے عزیر نمترم تو نظر الولد الہوالدی ہی حبن بعض میں ہے کرافتن بعض روایت میں کہ بچے کا اپنے والدین کی چہری کی طرف نگاہ کرنا محبت میں عبادت ہے اللہ اکبر کیا کہنے وہ بچہ جو والدین کی طرف نظر رحمت کرتا ہے محبت سے دیکھتا ہے عطوفت سے دیکھتا ہے تو اس کا نگاہ کرنا عبادت ہے النظر الالمصحفے یا فی المصحفے عبادت نظر نگاہ کرنا اگر آنکھوں کو دیکھنا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دکھائے جائے امام فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ مصحف قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے النظر الالقابتِ عبادت اور قابے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے عزیر نمہ فرم تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عبادت ہے تو انسان کو اگر آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے تو جو چیزیں حلال نہیں ہیں اس کی طرف نگاہ نہ کریں اور جو چیز عبادت ہے ان کی طرف نگاہ کریں دروت پڑے محمد وآل محمد تو عزیر نمہ فرم حق کی بحث ہماری گفتوگو چلے تھی حقوق تو کچھ حقوق استاد کے بھی ہیں اللہ خورت پارے دیکھیں جو استاد ہوتا ہے اس کا بھی شاگرد پر حق ہوتا ہے اور اس کا حق کیا ہے کہ تعظیم اس کی تعظیم کرنا اس کی توقیر کرنا اس کو وقار عطا کرنا اس کے اترام میں مثلا کھڑے ہو جانا اللہ خود پر تو اسی مناسبت سے حضیر نمہ فرم میں ایک روایت اور اس کو سید حاشم بحرانی نے روزت العارفیر میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لے کے آئے اور بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ایک دفعہ دیکھا کہ امیر المومنین علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو آپ جیسی مولا کائنات آئے جوان ہیں آپ تو حضرت جبرائیل ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو جب احترام میں کھڑے ہوئے ہیں تو رسول خدا نے پوچھا اے جبرائیل اس جوان کے تم اس جوان کے آنے پہ تم کھڑے کیوں گئے ہو ان کے احترام میں کہا کہ نعم انہ لہو علیہ حق تعلیم میں اس لیے ان کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں گویا کہ یہ میرے استاد ہے اللہ ان کا میری گردن پر حق تعلیم ہے حقوق تعلیم کا حق ہے انہوں نے مجھے کچھ چیزوں کی تعلیم دیا ازیان مہترم تو اہل بیت وہ ہے جنہوں نے ملائکہ کو تعلیم دی ہے ملائکہ نے تسبیح کیسے سے کی اہل بیت سے تلگی ہے جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی جب ہم نے تقدیس کی تو ملائکہ نے تقدیس کی جب ہم نے عبادت کی تو ملائکہ نے عبادت کی اگر ہم نہیں ہوتے لولاما یا لولانا ما عبید اللہ تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی اللہ حمد رہا عبادت جو سکھایا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے ملائکہ کو کل آپ نے روایت سنی کہ ان کی خلقت نہ جانے کتنے حضرت آدم کی خیقت سے نہ جانے کتنے برس کتنے سال پہلے ہو گئی ہے تو ایک دفعہ جب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس جوان کا میری گردن پر حق تعلیم ہے لہٰذا میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں تو رسول نے پوچھا اے جبرائیل وہ حق تعلیم کیا ہے ہمیں بھی تو پتہ چلے گی وہ حق تعلیم کیا ہے کہا کہ یا رسول اللہ جب کوئی نہیں تھا تو عالم انوار میں خدا نے مجھ سے پوچھا من انا وما اسمی ومن انتا وما اسمو کا پوری توجہ تو خدا نے مجھ سے پوچھا یہ بتا کہ میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے اور تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے دو سوال خدا پوچھ رہا ہے کسے جبرائیل علیہ السلام سے کہ میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے اور تم کون ہو اور تمہاں نام کیا ہے اب جبرائیل کو کوئی کون بتائے گا جبرائیل کو کوئی بتانے والا ہو تو بتائیں گا نا جبرائیل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جبرائیل کہتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان تھا کہ ایک دفعہ میں نے عالم انوار میں اس زمان کو دیکھا اللہ حافظ مولا ایک کائنات علیہ السلام کو دیکھا کہ اس زمان نے مجھے تعلیم دی کہا کہ بولو کہ انتا رب الجلیل و اسم کا جمیل اللہ حافظ پر وانا عبد الزلیل و اسم جبرائیل کیا کہنے ہیں حضیر محمد یہ تعلیم ہے جبرائیل کو اپنا نام بھی نہیں معلوم ہے حضیر محترم تو اس زمان نے کہا کہ تم بولو کہ تُو رب جلیل ہے اور تیرا نام جمیل ہے اللہ حافظ پر اور میں عبد الزلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے اللہ حافظ پر تو میں نے جب یہ سیکھا اور جواب دیا تو میں نے خدا کو اس کی تعلیم سے جواب دیا عزیان محترم اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے تمہارا سن کتنا ہے کہا کہ یا رسول اللہ عرش الہی میں ایک ستارہ تیس ہزار سال بعد چمکتا ہے کتنے ہزار سال تیس ہزار سال بعد ایک دفعہ عرش الہی میں ایک ستارہ چمکتا ہے ایک نور چمکتا ہے اور اس ستارے اور نور کو میں نے تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے اب وضائی کتنی عمر ہے میں نے تو ضرب نہیں لگایا حساب کتاب آپ جو ہے حساب کتاب کر کے بتا دیئے گا مجھے اللہ اکبر تو تیس ہزار سال بعد وہ ستارہ چمکتا ہے اور اس ستارے کو حضرت جبرائیل نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے اللہ اکبر تو ایک دفعہ رسول خدا نے کہا اے جبرائیل اگر اس ستارے اور نور کو دیکھو گے تو پہچان لوگے کہا کہ نام یا رسول اللہ ارے میں کیسے نہیں پہچانوں گا میں نے تو اس ستارے کو تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے کہا اے علی اپنے پیشانی سے امامے کو اوپر کرو امیر المومنین نے اپنی پیشانی سے امامے کو اوپر کیا ایک ستارہ امیر المومنین کی پیشانی میں چونکا چمکا جیسی وہ ستارہ چمکا جیسی وہ نور چمکا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ اور نور ہے کہ جس کو میں نے تیس ہزار مرتبہ دیکھا ہے درود پڑے محمد وال محمد تو ازیان محترم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ملائکہ کو درست دیا ہے اللہ حق پر حق تعلیم تو جس طرح جبرائیل کے اوپر ان کا حق ہے ہماری گردن پر بھی ان کا بہت بڑا حق ہے ازیان محترم اور سب سے بڑا حق ہے ان کی معرفت اور بلائت حاصل کرنا ہے ازیان محترم ان کی محبت حاصل کرنا ہے ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے ایسے کام کرنا ہے کہ جن سے ہماری محبت ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے ازیان محترم منائقہ کو ان سے توصل کرنا ہے ان کی زیارت کرنا ہے ان سے لو ان سے اپنا ارتباط کو قائم رکھنا ہے کہ جن سے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا ہمارے لئے واجب ہے اور ضروری ہے ازیان محترم ہماری گردن پر ان کا بہت عظیم حق ہے اور خصوصاً جو محرم کے حوالے سے جو حق ہے وہ ہے کہ ان کے غم میں غم منائے جائے اللہ عنہ پر ان کی مجلسوں میں شریک ہو جائے جو ہے ہر مجلس جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے اس میں احیاء امر ال بیت ہو رہا ہے اللہ عنہ پر جہاں ذکر ال بیت ہو رہا ہے اس مجلس میں شرکت کرنا اس میں غم منانا اس میں آنسو بہانا یہ ان کا حق ہے ازیان محترم ان آنسوں کی قدر و قیمت جانے یہ آنسو بڑی پاورفل آنسو ہیں میں نے کیسے کہہ دیا پاورفل روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام بہار والانوار کی روایت ہے یا مسمع اے مسمع جب سے بہت طولانی روایت ہے کچھ ٹکڑے یا اے مسمع جب سے امیر الممین کو قتل کیا گیا ہے اللہ حق پر تو ملائکہ نگریہ کیا ہے اور ما بکا احد رحمتا لنا الا رحمہ اللہ جو شخص بھی کوئی ایک بھی جو ہم پر گریہ کرے اللہ حق پر جو امام حسین کی غم میں گروئے تو اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے خدا اس کے پر رحم کرتا ہے کس پر رحم کرتا ہے کہ جو گریہ کرتا ہے اس کے بعد عجیب جملہ کہا دیکھئے عزیانہ مطرم جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ستر گناہ شدید ہے اس دنیا کی آگ سے کتنے ستر گناہ اللہ حق پر یہ آگ جو ہر چیز کو جلا کے راک کر دیتی ہے اس سے زیادہ شدید آنکھ جہنم کی آگ ہے ستر گناہ زیادہ لیکن یہ اس جہنم کی آگ کو کیا چیز بجا دیتی ہے چھڑے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھ سے یا اس کی آنکھ سے آنسو نکلے خدا اس پر حیم کرتا ہے وَعِذَا سَعَلَا دُمُوعُهُ اللہ اکبر اور جب وہ روتا ہے ہمارے غم میں ہم اہل بیت کی جو غم میں روتا ہے جو امام حسین کی غم میں روتا ہے اور جب اس کے رخصار سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ جہنم کے جو جس کی آگ ستر گناہ زیادہ شدید ہے امام فرماتے ہیں کہ معصوم کا یہ قول ہے کہ اگر ایک قطرہ اگر وہ جہنم میں گر جائے تو جہنم کی تفش کو ختم کر دیتا ہے اللہ اکبر اس کو خاموش کر دیتا ہے کتنی پاور ہے اس آنسو میں کہ جو امام حسین کے غم میں آنسو بیٹا ہے اللہ اکبر یہاں تک کہ اس کی کوئی گرمی محسوس نہیں ہوتی یہ آنسو امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو یہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتے ہیں عزید تو جو امام کہاں قدا کرتا ہے امام کی طرف سے بھی اس پر انعیت ہوتی ہے جو خدا کہاں قدا کرتا ہے خدا کی طرف سے بھی اس کے اوپر انعیت ہوتی ہے ہم نے بہت بڑے صحابی دیکھے بڑے جلیل القدر صحابی گزرہ امام کے اس میں سے ایک صحابی حبیب ابن مظاہر روحی لہو الفدا کیا کہنے حبیب کے کیا کہنے حبیب کے اللہ اکبر صحابی رسول صحابی امیر المومنین صحابی امام حسن اور صحابی امام حسین علیہ السلام اسحاب خاص ہیں جلیل القدر صحابی ہیں اللہ اکبر کون حبیب ابن مظاہر اور محسم تمار رشید ہجری عبداللہ ابن یقتر مسلم ابن اوسجا مسلم ابن حانی یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جب آپ وہی ہے کہ ہم اگر امام کا حق ادا کریں گے تو امام کی طرف سے ہم پر انعیتیں ہوں گی عزیرہ مطرم آج بھی ایک امام پردہ غیبت میں ہے اس کا اگر ہم نے حق ادا کیا ہمارے ذرف میں وہ وسعت نہیں ہے وہ قابلیت نہیں ہے کہ جو امام کے فیوز کو درگ کر سکے جو امام کے فیوز کو حاصل کر سکے تو ایک دفعہ محسم تمار اور حبیب ابن مظاہر کوفے میں آمنے سامنے ایک بازار میں آمنے سامنے آئے دونوں کا گھوڑا آمنے سامنے اور حبیب ابن مظاہر نے عجیب جملہ کہ ارے میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ موٹے آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے اور جس کے سر کے آگے کے بال نہیں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دارو زرق کے سامنے اس کو اہل بیت کی محبت میں سولی پلٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے شکم کو پارا کر دیا جاتا ہے اللہ وقت پر کیا کہہ محسم نے بھی کہا کہ میں بھی ایک بڑے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ اور سفید ہے جس کی فرزند رسول کی نصرت میں خون سے رنگین ہو رہے ہیں یہ باتیں کر کے دونوں چلے گئے وہاں جو خاندان والے جو قبیلے والے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں ابھی تو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اسی وقت وہاں ابھی محفل جمی بھی بیٹھی ہوئے تھے وہاں رشائد حجری آئے اور پوچھنے لگے کہ تم نے حبیب کو دیکھا ہے محسم کو دیکھا ہے کہاں گئے کہا کہ دونوں ابھی یہاں آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر کے چلے گئے تو رشائد نے کہا کہ ایک بات خدا محسم پر رحم کریں ایک بات رہ گئی تھوڑی سی بات محسم سے رہ گئی وہ بات یہ ہے کہ جو حبیب کا سر کوفے میں لے کے آئے گا اس کو سو درم زیادہ انام ملے گا اللہ وقت پر ازادارو یہ تینوں باتیں جب یہ باتیں انہوں نے کہی تو کہنے لگے یہ تو ان دونوں سے زیادہ جھوٹا ہے اللہ وقت پر لیکن تاریخ نے لکھا کہ تینوں کی باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں یہ اصحاب امیر الممنین ہیں یہ اصحاب امام حسین اور امام حسن مشتبہ ہیں حبیب ابن مظاہر خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو من عبداللہ الحسین ابن علی الان رجل فقی حبیب ابن مظاہر کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر رجل فقی کی طرف اے حبیب ہم نرغہ آدھا میں گر گئے اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جل سے جل ہمارے پاس کربلا آ جاؤ اجرکم اللہ حضادارو حبیب اے پوری رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے اللہ وقت پر بڑے جلیل القدر صحابی تھے بڑا مقام ہے آج بھی دیکھیں کہاں دفن کیا گیا ہے امام حسین کے سر کے برابر اللہ وقت پر سرہانے بھی دفن کیا ہے روحی لہ الفضاء اللہ وقت تو اے حبیب اگر ہماری نصرت چاہتے ہو تو آجاؤ خاندان والے جماعتیں حبیب نے تقیہ کا پوچھا خاندان والوں نے قبیل والوں نے اے حبیب کیا ارادے کا ارے میں بڑا ہو گیا میں کہاں جا سکتا ہو اس کے بعد گھر میں آیا ہے پتا چلا بی بی کو جب پتا چلا ارے فرزند رسول کی طرف سے قد آیا بی بی نے پوچھا اس مومنہ نے پوچھا ہے حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے ارے میرا ارادہ کیا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں میں نہیں جا سکتا بس یہ سننا تھا کہ اس مومنہ کو ارے خصائے کہا اے حبیب تم کیسی باتیں کر رہے ہو ارے فرزند رسول اپنی مدد کیلئے تمہیں بلا رہا ہے اور تم مدد کیلئے نہیں جاتے اجرکمل اللہ ہاں زادہ رو ایک دفعہ پھر حبیب نے تقیہ کہا کہا مجھے اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا ارے ابن زیاد تمہیں قتل کر دے گا تمہیں قید کر دے گا بس ازادہ رو یہ سننا تھا کہ اور اس کو غزہ بایا کہا مکنہ سر سے اتارا اور حبیب کے سر پہ مارا اے حبیب یہ مکنہ پہن کے ارے تم گھر میں رہا اور ایک دفعہ کربالہ کی طرح متوجہ ہوئی ہے اور کہنے لگے یا ابن رسول اللہ اگر میں مرد ہوتی تو آپ کی لسرت کے لئے پہنچتی بس ازادہ رو حبیب نے اپنا مقصد کو بیان کیا حبیب نے غلام کو بھیجا اور مسلم ابن عوصد جا کے ساتھ ارے کربالہ کی طرف روانے میں ادھر کربالہ میں ارے علم تقسیم کیے جا رہے تھے سارے علم تقسیم کر دئیے گئے ایک پرچم کو باقی رکھا کسی نے مولا سے کہا امام حسین سے کہا مولا وہ پرچم مجھے دینے کہا نہیں اس کا سائم آنے والا ہے ازادہ رو یہ کہا تھا کہ دیکھا دور سے ایک گرد اڑڑ رہی ہے جب قریب دیکھا تو حبیب ابن مظاہر آئے اجرکم اللہ ارے یہ پردیس میں مہم حسین کا ارے پہلا ساتھی آیا مرحبا مرحبا السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر ارے بڑا خوشاندار استقبال ہوا ارے خیموں میں ارے آوازیں آنے لگی آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچی کہا ہے فیضہ ارے خبر لے کیا ہو ارے کون آیا ہے فیضہ گئیر کہا اے بنت رسول اللہ ارے بنت فاطمہ حبیب ابن مظاہر ہے یہ جیسی خبر سنی شاید جناب زینب کو بڑی تسکین ہوئی اور بڑی خوش ہوئی کہا ارے حبیب کے پاس جاؤ اور میرا سلام کر اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ارے بس آزاداروں بس آخری جملے ارے جیسی یہ سلام کا سننا تھا ارے حبیب نے ارے مٹی کو اٹھایا اپنے سر پہ رکھا ارے میں کہا اور کہا جناب امیر المومن کی بیٹی اور اپنا سلام پہنچائے اجرکم اللہ بس آخری جملہ ہاں زاداروں جب عصر آشور کا وقت آیا عصر آشور سے پہلے حبیب ابن مظاہرہ کہا یہ اپنا رسول اللہ مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے ایک روایت کی مطابق ارے امام نے کہا اے حبیب ارے تم تو صحابی رسول ہو ارے تم تو میرے بابا کی نشانی ہو ارے تم تو میرے بھائی حسن کے صحابی ہو میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت ہوں کہا بابا یا اپنا رسول اللہ ارے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سے ملاقات کروں اور آپ کا سلام پہنچا ہوں ہاں زاداروں حبیب گئے اور باسٹ ناریوں کو واسل جہنم کیا لیکن ایک دفعہ اس ملون نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا حبیب کے لاشے پر پہنچے اور عجیب جملہ کہا امام حسین یا حبیب اللہ درکا اے حبیب خدا تم پہ رحم کرے ارے کنتا فازلا و تختب القرآن فی لیلتن واحدہ اے حبیب تم بڑے بافزیلہ دادمی تھے ارے پوری راہ تھے ایک قرآن کو ختم کرتے تھے اللہ لانت اللہ القوم الظلمین وسیعلم الدین دمو انقین اللہ بیدر وعبیہ وبعلیہ وبنیہ والسر المستغدع فیہ انتو صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ ہماری سبادت کو اپنے باہرگاہ میں قبول فرما جوحازین ملیس اور جمعومین نمونات جہاں جہاں کے میں موجود ہیں سب کی جان مال عزت رابروں کی حفاظت فرما جوحازین ملیس اور جمعومین نمونات زیارات کربلا کے متمنی ہیں ان سب کی تماناؤں کو پوری فرما جو مومنین و مونات حج اور عمرے کے متمنی ہیں ان کی تماناؤں کو پوری فرما مرہومین کی مغفرت فرما ہم سب کو اور ہمارے مرہومین کو روز قیمت محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما ربنا تقبل میں